بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسولہ القریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اہم آباد محترم بھائیوں اور دوستوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں زکاة دیتا ہوں میں حج پر جاتا ہوں لیکن تاجدار کائنات سے محبت اور ان کا عدب نہیں کرتا تو ان عامال کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ عامال حبت کر دیے جائیں گے زائے کر دیے جائیں گے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے میں کئی بیانات میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں حال ہی میں انڈیا کی ایک لڑکی نپور شرمہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نامناسب الفاظ کہے توہین آمیز الفاظ استعمال کی اس نے ایک ڈیبیٹ کی اندر اور بخاری کی روایت پیش کر دی اور اس کو ایک اور رنگ دے کر اس نے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک مسجد کا کیس وہاں پر چلا ہوا ہے کہ یہاں ایک مندر تھا اور مسلمانوں نے گرا کر مسجد بنائی ہے اور انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کر دی کہ صدیوں سے مسلمان مندر گرا کر مسجدیں بنا رہے ہیں ڈیبیٹ چلتی رہی بالنبی ہوتی گئی نپور شرمہ کو حصہ آیا نپور شرمہ نے بات کر دی وہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے اس کے الفاظ کیا تھے نپور شرمہ کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا اسے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کے پیغمبر مسلمانوں کے رسول پوری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے احسانات پوری انسانیت پر ہیں آپ صاحبِ عقل صاحبِ دانش صاحبِ فراست کسی بھی غیر مسلم کی کتابوں کا مطالعہ کریں اس نے آقا علیہ السلام کو عظیم لیڈر لکھا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نپور شرمہ نے جو گفتگو کی ہے کوئی مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا لیکن احتجاج ہم اس کے لہجے کے خلاف کریں گے کہ عقل اسلام کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا وہ ان روایتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتی ہے وضاحت لے سکتی ہے اس نے خودی فیصلہ سنا دیا بخاری کی ایک روایت پڑھ کر حالانکہ بخاری کی روایت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں میں اہل سنت کی بات کروں گا چونکہ بخاری شریف اہل سنت کی کتاب ہے ہمارے ہاں دین کا ماخص کیا ہے یا دین پر غور کرنے کا اصول کیا ہے یہ نپور شرمہ سے مخاطب ہوں کیا دین پر غور کرنے کا یہ اصول ہے کہ جو بات قرآن میں ذکر ہو گئی ہے تدبر کیے بغیر غور کیے بغیر عربی زمان کو جانے بغیر اس کا معنی متین کر کے ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں یہ تو اللاجیکل بات ہو جائے گی اور روایتوں پر بھی غور کرنے کا اصول ہے محدثین نے میارات قائم کیے ہیں کہ روایت کو ہم چیک کریں گے کہ آقا علیہ السلام کے نسبت سے جو بات کی جا رہی ہے آقا علیہ السلام کے نسبت سے کہی جانے والی بات علم و عقل کے مسلمات پر پوری اترتی ہے قرآن کے مطابق ہے بیان کرنے والا سچا کتنا ہے اس کا حافظہ کتنا ہے اس کا کردار کیا ہے یہ ساری باتوں کو چیک کیا جاتا ہے پھر قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کا معنی متین کیا جاتا ہے اس روایت کے اندر جو بات زیر بحث ہے اسے قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ پوری ایک سائنس ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کے بعد دین کی بات کی جاتی ہے نپور شرمہ نے بخاری کی بات کر کے مسلمانوں کو غصہ دلا دیا اور میں مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اس کے لہجے کے خلاف احتجاج کریں لیکن جو اس نے اکڈیمیکلی مسلمانوں کے خلاف بات کی ہے اس کا جواب ہم اکڈیمیکلی ہی دیں گے اور انشاءاللہ میں دینے لگا ہوں اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ زمین فلیٹ ہے اور بڑے گستاخانہ انداز میں قرآن کا مزید ہے اب نپور شرمہ نے سور غاشیہ کی آیت نمبر بیس کا حوالہ دیا اس نے سورت کا نام تو نہیں لیا ایٹی ایٹ نمبر سورت بیان کی اور ورس نمبر ٹوینٹی بیان کی وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفَ سُوتِحَدْ سورة الغاشیہ آیت نمبر بیس اور یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو کس طرح سے بچھا دیا ہے سُوتِحَدْ کے الفاظیں ہیں وہاں پر میں نپور شرمہ سے گزارش کروں گا عربی لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے نپور شرمہ کو چیلنج ہے کہ ثابت کریں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ زمین کو ہم نے فلیٹ بنایا ہے یہ عربی زبان کا اسلوب ہے لٹریچر کا اسلوب ہے کہ نپور شرمہ رامائن کو بھی اسی طرح پڑھتی ہے گیتہ کو بھی اسی طرح پڑھتی ہے انگریزی زبان کا جو لٹریچر شیکسپیر ہے یہ اور انگلیش رائٹر ہیں ان کو بھی ایسے پڑھتی ہیں سُوتِحَدْ عربی زبان میں سَتَحَ يَسْتَحُ وہاں سے یہ لفظ آیا ہے اور یہ سُوتِحَ سُوتِحَ سُوتِحُ سُوتِحَدْ وہاں سے یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفَ سُوتِحَدْ کہ ہم نے اس کو بچھا دیا کیسے بچھا دیا اور آپ امام راغب اسفحانی کی مفردات القرآن میں جائیں سین، قواہ اور حاہ کو نکالے وہاں بھی آپ کو اس کی پوری تفصیل ملے گی کہ اس کا کیا معنی ہے نپور شرمہ نے عربی لینگویج کے حوالے سے لینگویستک اور لٹریچر کے حوالے سے بہت بڑی مستیک کی ہے مسلمانوں کا یہ کبھی دعویٰ نہیں اور قرآن نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی اب آئیے اس نے بات کی جناب آئیشہ کی عمر کے بارے میں کہ حضرت آئیشہ چھ سال کی تھی آقا الاسلام نے ان کے ساتھ شادی کی اور اس نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کی یہ میں وہ زبان پر نہیں لانا چاہتا پہلی بات نپور شرمہ غور سے سن لو بخاری شریف میں جو یہ روایت موجود ہے یہ قرآن نہیں ہے سید آئیشہ کی عمر کے حوالے سے ایک راوی کا بیان ہے اور ہم کئی بار میں نے اس پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے جناب آئیشہ کی عمر کے حوالے سے کہ جناب آئیشہ کی عمر حضور سے شادی کے وقت انیس سال تھی یہاں راوی سے صحب ہوا ہے اس نے انیس کا لفظ بولنا تھا تسعاتن عاشرہ کہنا تھا عاشرہ کا لفظ حضف ہو گیا تسعاتن کا لفظ مشہور ہو گیا اور اسی طرح روایت آگے چل پڑی پہلے آپ فن حدیث کو پڑھ لیں علوم الحدیث کا مطالعہ کریں یہ بہت بڑا علم ہے مسلمانوں کا کہ عقل اسلام کی نسبت سے بیان کی جانے والی روایتوں پر ہم نے کتنا کام کیا ہے نپور شرمہ کو کیا پتا بس بخاری کی روایت اس نے پڑھ کر سنا دی تو میں نپور شرمہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بخاری شریف کی روایت کو دوبارہ دیکھے اور اس پر علماء اسلام نے جو آواز اٹھائی ہے جو کلیریفیکیشن دی ہے اس کو بھی غور سے سنیں اور اپنے الفاظ کو واپس لیں جناب آئیشہ کی عمر انیس سال ہے چھ سال نہیں ہے قرآن کی حوالے سے بھی نپور شرمہ نے صحیح بات نہیں کی اور بخاری شریف کی اس روایت کی حوالے سے بھی نپور شرمہ نے صحیح بات نہیں کی یہ علماء کا فرض بنتا ہے کہ مسکونسیپشن کو ہم کلیر کریں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں تاجدار کائنات کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں یا اسرائیلی روایات ہیں یا غیر مستند روایات ہیں یا غیر مستند تفاصیر ہیں وہاں سے غیر مسلم حوالہ جات نکال کر مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ہم مرعوب نہیں ہوتے ہم جواب دیتے ہیں چلے وہ ہندو لیڈی ہے اس کو کیا پتا لیکن وہ جس قدر سمیداری کا ثبوت دے رہی تھی اور اپنے پڑا لکھا ہونے کا ثبوت دے رہی تھی دکھ کی بات ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کو نہیں جانتی کہ قرآن پر غور کس طرح سے کیا جائے گا کسی بھی کتاب پر غور کس طرح سے کیا جائے گا اور مسلمانوں کا مقدمہ کیا ہے تاریخی روایتوں کے حوالے سے وہ ہر روایت قبول کر لیتے ہیں ہرگز نہیں میں امید کرتا ہوں میں نے جو وضاحت پیش کی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عقل اسلام کی محبت نصیب کرے اور نپور شرمہ کو میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ واپس لے اس کا انتہائی گستاخانہ لہجہ تھا میں نے تو اس کے ریفرنس کو ہی چیلنج کر دیا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اب وہ رجوع کرے اپنے اس بات سے مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہی ہیں حضور کی توہین اور گستاخی ہرگز برداشت نہیں ہوگی لیکن اکڈیمیکلی ہمیں اس کو کلیر کرنا چاہیے تاکہ ذہن میں جو غلط علم آیا ہے اس کی اصلاح ہو سکے وما علینا اللہ البناہ